میری خان صاحب کے زہمی ہونے کے بعد بزدلانہ قاتلانہ عملے کے بعد عجباری ملکات کی تو میں نے خان صاحب کو انتہائی بانشارت پایا اور امید پایا امت والا پایا حوصلے والا پایا جرد والا پایا اور اپنے موقع پر ثابت قدم پایا موقع کیا تھا ان کا کہ میں کسی بھی ملک کی غلامی قبول نہیں ہے وہ آج اس ٹینڈ پر ہے ہماری خاردیا پالیسی آزاد ہونی چاہیے اسی پر باقی ہیں داخلی خود مختاری وہاں باقی ہیں ہماری زمین کسی ملک قوٹوں کے لیے نہیں جائے گی اسی پر باقی ہیں ہم اپنے فیصلے خود کریں گے کسی اور ملک میں ہمارے فیصلے نہیں ہوں گے یہ وہی سٹینڈ ہے جس پر باقی ہیں اور پاکستان کے وہاں بھی اسی پر کھڑے ہیں لہذا الحمدللہ اور دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحت دے اور جو بھی مشکل میں ہے جلدہ جلد وہ صحت جاب ہو جائیں اس بات بھی خوشی ہے دوسرا جو انہوں نے سٹینڈ لیا اس وقت اس نے پہ دینے والا یہ انتہائی دبردست پولٹیکل سٹینڈ ہے اور میرے خیال میں جو لوگ سیاسی معاملات سے آگاہ ہے جو اس خطے کو سمجھتے ہیں آئندہ کو سمجھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے رجیم چینج کیا تھا نا وہ پاکستان میں عدم استحقام چاہتے ہیں معاشی عدم استحقام سیاسی عدم استحقام چاہتے ہیں وہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کر گئے اپنے مکروع زائم کو حاصل کرنا جاتے ہیں جیسے اس پورے خطے کو ویسٹرن ایشیا کو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں وہ ساؤتھ ایشیا کو سنٹرل ایشیا کو ساؤتھ اینسی کو اس پورے خطے کو اتا اس طرح دیکھ لیں اب ایشیا کی طرف بھی لہٰذا اس وقت ملک کو عدم استحقام سے نجات دلانے کا وائد راستہ کیا ہے ان پارلیمنٹ سے جو اسمبلی ہیں بائے نکلا جائے صاف شفاف الیکشن دی طرف جا جائے اور جب سیاسی بہران سے دنیا میں بھی ایسی ہوتا ہے لوگ الیکشن کے ذریعے باہر نکلتے ہیں اور پھر ملک آگے بڑھتا ہے تو ان کے جو سٹینڈ میں سنا ہے ان سے وہ یہی ہے اور انشاءاللہ ہم بھی اس کا ساتھ دیں گے ہمارے جہاں جہاں ان کے ساتھ سیمبلیز میں ممبر ہیں ہم وہی قدم اٹھائیں گے جو مجموعی طور پر یہاں فیصلہ ہوا ہے کہ کسی کے اوپر تعمت لگانا ایسی ہے خدا نا غازہ جس کی صدا جو ہے نا کوڑے ہے صحیح قرآن میں لکھتا ہے قض کے صدا ہے کہ جانب اس کوڑے تو آہ صاحب جب بولانہ صداق گورے ہوتے ہیں خواتین سنتی ہیں بچے سنتے ہیں معاشرہ سنتے ہیں وہ باتیں جو اپنی بہن بھائیوں اپنی بچیوں کے آگے نہیں کر سکتا وہ بندے کو آمت اس حالاتے بھی بات نہیں کرنے چاہیے شرم آپ نے چاہیے عیاء آنا چاہیے گہرت میں شریف لو گو باوقار لوگ وہ باتیں جو اپنی مو بہنوں کے سامنے ہن نہیں کرتے ہیں ویسی باتیں وہ دوسروں کی مو بہنوں ف Lotی لیکھ petitے ہیں لوگ آتا بی نہیں بچھاتے آپ اپنی аج کا خیار رکھیں اپنے جو آپ کے پر انوان مولانا کو اس کا خیار رکھیں کہہ تاکہ آپ علماء کے بارے میں کہتے ہیں امبیاء کے وارث ہیں انبیاء کے اخلاق کے وارث ہیں تجھے نبی کے اخلاق کا وارث ہے اسے میرے خیال میں دیکھنا چاہیے کہ کیا میری باتوں سے میرا نبی راضی ہے یا راضی نہیں ہے کہ یہ حالات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے آئین اور دستور میں دیئے جو تمام اداروں کی ڈومین اس میں نہ ہو رہے ہیں ہر کوئی اپنے دائرے کار کے اندر رہے اور کام کرے آئین کی حکمرانی ہو قانون کی عملداری ہو اور جلد جل صاف شفاف الیکشن ہو بغیر انجنیرنگ نہ ہو الیکشن کی عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے کہ وہ کس کو لاتے ہیں اور کس کو نہیں لاتے ہیں عوام کی عقل جمعی جب ایک کچھے ہو کے فیصلہ کریں گے تو وہ غلطی نہیں کرتے وہ صحیح فیصلے کرتے ہیں پھر عقل جمعی جا عوام کی ہے اور آج کی عوام بہت باشور ہو چکے ہیں دنیا نے دیکھ لیا ہے سات آٹھ ماہ ہونے والے ہیں کس طرح سے لوگ باشور ہیں بابصیرت ہیں بیدار رہا گئے کس طرح سے میدان میں حاضر ہیں خوفزدانی ہے دھرتے نہیں ہیں گبراتے نہیں ہیں محیوس نہیں ہوتے نامید نہیں ہوتے یہ عوام کے شعور بصیرت کی نشانیاں ہیں ان عوام پر اعتماد کیا جائے گا جو فیصلہ کریں گے وہ صحیح فیصلہ ہو